بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹی ٹیپ سیمٹرکس کے ساتھ میں ہوں ندیم احمد آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آگئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے لئے آپ کو اپنے جی میل اکاؤنٹ سے لاغن ہونا پڑے گا سبسکرائب کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد اس کے ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس پہ بھی آپ نے کلک کر لینا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے اور ویڈیو کے ریلیٹڈ اگر آپ اپنا کچھ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی کنفیوجن ہے یا کہیں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی اس پرابلم کے بارے میں اپنی اس کنفیوجن کے بارے میں ہمیں بتا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا ریپلائی ملے گا تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ میں نے آپ کو سکھانی ہے کہ مائکرسپ ورڈ میں آپ جو ریسنٹ ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ کیسے اپن کر سکتے ہیں یعنی آپ نے پہلے سے کوئی ڈاکومنٹ بنائی ہے تو اس ڈاکومنٹ کو آپ مائکرسپ ورڈ میں کیسے اپن کر سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ مائکرسپ ورڈ میں کوئی ڈاکومنٹ بنائیں تو سیو کرتے ہوئے اس کی لوکیشن آپ ضرور یاد رکھیں کہ آپ نے وہ ڈاکومنٹ کہاں پہ سیو کی ہے تو پہلے سے آپ کے کمپیوٹر میں موجود ڈاکومنٹ کو اوپن کرنے کے لیے آپ نے مائکرسپ آفیس کا جو بٹن ہے اس پہ جانا ہے اور یہاں سے دیکھیں یہ ریسنٹ ڈاکومنٹس آپ کو یہاں پہ کچھ نظر بھی آ جاتی ہیں جو آپ نے ریسنٹلی مائکرسپ ورڈ میں اوپن کی ہوئی ہوتی ہیں اگر آپ کی وہ ڈاکومنٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو آپ اوپن کے بٹن پہ کلک کریں گے اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ آپ نے کہاں پہ سیو کی تھی جہاں پہ بھی آپ نے سیو کی تھی اس لوکیشن کو آپ اپنے کمپیوٹر میں سرچ کریں اور جس لوکیشن پہ آپ کی وہ ڈاکومنٹ تھی وہاں سے آپ اس ڈاکومنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں آپ ڈبل کلک کریں یا اوپن کی کی پہ کلک کریں تو وہ ڈاکومنٹ مائکروسوفٹ ورڈ میں اوپن ہو جائے گی تو یہ بالکل ایک آسان سا طریقہ ہے کہ مائکروسوفٹ ورڈ میں آپ اپنی ریسنڈ ڈاکومنٹ کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر بھی دیئے گا شیئر کرنا چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ